اچھا بیان کیا اس حدیث کے ہمارا راہے ہیں کہ لا یذنی الزانیق یہ بھی بیعث ملایا ہے وہ لا یذنی الزانیق اس کو بھی بیعث ملایا ہے وہ اس پر بھی بیعث کی ہوگی اس پر بھی بیعث کی ہوگی مگر اس حدیث کہتا ہے نہیں کہ من کار اللہ اللہ یہ آنے جائے آئی ہوگی دیکھوں گا ہاں یہ دیکھیں یہ یہ بہت کیوں میں دونوں حدیث ہے کہ اسے کے خلاف آتی ہے اس میں ضرور ہی ہے یہ مسئلہ بنتا ہے اگر کوئی شہارتی اکتا فریضہ ادا نہیں کرتا اگر اس نے لا یلہ بھی کہا تو وہاں کوئی کام نہیں دے گا جہاں تو ہم مسلمان ہیں وہاں کا شمال عثمانوں میں دی ہوگا یہ سیسکتا ہے یہ ہے جو پڑی نا اس کی تو سیر میں لگا ملابا نہیں یہ جو ہے نا اس جن کوئی آدمی کسی دوسرے کے حق میں سفارش نہیں کرتے گا اختیار کا مطلب یہ ہے کسی کے بس میں نہیں ہوگا تو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کے پاس کوئی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا نہ وہ اپنے طور پر کر سکیں گے آگے جو بات آئی نا وہ شہادت حق کی مولانا لکھی ہے ترلہ رحمد بھروہ اس کا مطلب سے حادث حق نہیں اللہ من سہدہ وہ جو نا سفارش کرنے والے ان کی بات ہے کہ وہ سفارش کرنے والے سچی دوائی لیں اوٹ پٹانگنا باتیں کریں وقارہ ثوابہ دوسری جو ابھی صاف کھول کر آیا نا کہ اس جن کوئی سفارش نہیں کرتے بھائی مجرم سارا کوئی بس چھوڑ دو چھوڑ دو ایسا نہیں صاف مانے گا کہ اس کے یہ قصور ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے نا یا مَيْخُوم الْرُوحَ وَالْمَلَائِقَةُ سَفْرْ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنَا ذِنَا الْرَحْمَانَ وَقَارہ ثوابہ کہ سچی بات کہے اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں تو یہ جو وہاں کہا نا کہ وہ سچی دعائی دیں گے یہاں کی بات نہیں وہاں کہ صاف کہیں گے کہ یہ قصور ہوا رہے ہیں جو کہ ٹھیک بات کہیں گے وہاں یعلمون اور کہیں گے بھی وہ جو ان کے علم میں ہوگا یہ نہیں کہ بغیر علم کے جہالت سے اٹھ کراؤ گا کہ بس بھی حضور اپنا ہی بندہ چھوڑ دو پوری طرح اس کے بارے میں جانتا بھی ہو اور بات بھی سچی کہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر چھوڑ دیں عید کا مطلب تو وہاں کہ وہاں سچی بات کہے اللہ کی حضارت میں اور علم کی بنا پر کہے یہ قرآن مجید میں کئی دکھا آتا کہ سوارش کرنے کے لئے جو ان کے محبودوں میں کافر لوگ بھی جن کو بکارتے ہیں جو چانس لوگوں کو بکارتے ہیں کافر و شرقین تین چاہے گروہ آتے ہیں لوگوں کو بکارتے ہیں ان کی مرشی کے بغیر نہیں ان کو کیا فیدا ہوگا جو کافری آیت میں تو یہی ہے کہ وہاں جو سفارش ہیں دنیا کی طرح نہیں اوٹ پرانک باتیں ہوگی آدمی سچی بات کہے گا اور وہ بھی جس بارے میں اس کو علم ہوگا جو نہیں اس میں دخل ہی نہیں دے گا وہ تو وہاں بات صاف کا عزیزت آئیت کو سی یارم مابین ایڈی و ماخر فہم برا کون جو کو سی بھی کون کسی بھی کرتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حاؤزِ قوسط پر ہوں گا جب بات آئے گی میں ان کو پہچان لوں گا مجھے میں پھر کہوں گا اللہ میرے اصحاب ہیں پردہ ہو جائے گا تو میں پوچھو کدھر تو جہنم کی طرف تو جب میں کہوں گا میرے ساتھیں اللہ تعالی یہی کہہ رہا ہے کہ تجھے کوئی پتہ نہیں چرے بعد انہوں نے کیا ارکتے کی ہیں تو میں پھر عیسیٰ علیہ السلام والی بات کہوں گا کہ جب تک میں ان میں تھا اس وقت تک کی حالات سے میں باخبر ہوں جب تک انہیں مجھے اٹھا لے تو جانتا اور دفع ہو جائیں دور ہو جائیں جب بات میں بدل گیا یہ کافر بھی اگر امیدنے رکھتے تو ان کو جواب دے دیا پریشان ہو ان کو یہی بات کہی کہ تمہارے حق میں وہ کیا سفارش کریں گے جن کو تم پکارتے ہو وہ تو سفارش کریں گے تو سچی کریں گے سچی سفارش لکھوں کے لیے بروں کے لیے تو ہوئی نہیں سکی اور وہ بھی جو جانتے ہوں گے اگر انہیں نہیں علم تو کیوں دخل دیں گے ایک بات جائیں امام بن قیم رحمترہ نے کہیں وہ بھی کسی جن ریکارڈ کرانی انہوں نے سفارش کی قسم میں ساری لکھ کر کہا کہ یہ سفارش جو مشہور ہے نا کہ گناہگاروں کو وہاں ہی حدارت میں لوگ بخشواریں گے شایب یہ بھی سننے کی بات ہے کہ نبی ولی کسی سفارش پر وہاں ہی فیصلہ بدل جائے گا انہوں نے کہا میں نے بہت دونڈا ہے مجھے کسی حدیث میں نہیں گئے اس کا کوئی حوالہ نہیں ملا کہ وہاں ہی دخل دے دیا جائے اور لوگ جو نہ ان کو چھڑا دیا جائے سب کس میں بیان کی ہیں ان کو پھر کہ ایک ہے شفاعت صرف حساب شروع ہونے کے لیے وہ صرف حضور کے سجدہ کرنے پر کھلے کا دروازہ کہ چاہاں فیصلہ تو ہو نکومدوں کا شفاعت کبرہ جس کو کہتے ہیں آگے جو ہے نا پھر ساری وہ سب بیان کی ایک دو زخمے سے نکلیں گے یہ نہیں کہ وہاں ہی چھوٹ جائیں گے جہنم جائیں گے وہاں پھر تین قسطوں میں حضیث پاک میں آتا کہ حضور بھی اور نیک لوگ جائیں گے اللہ کے حضور دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ پھر ایک حد مکر کر دے گا کہ چلو یہ یہ لوگ جائے نا جسے روبکار دیلی چاہتی کہ ان کی سزا ختم میں لے آؤ تین قسطوں میں آتا چوتھ سا پھر اللہ فرمائے اب تمہارا معاملہ ختم ہے اب ارحم الرواہمین اپنے رحم سے فضل کسی نے جو ذرا بھی نیکی نہیں کی ان کو پھر اللہ اپنے فضل سے بخشے گا ہوم وحد باقی جو ہے نا تیر مرتبہ سفارش اور ایک سفارش ہے رفع درجات کے لئے اس کو سب مسلمان مانتے ہیں کہ درجہ بلند کرنے کی میری نیکیاں جو ہیں اس کے لحاظ سے تھرڈ کلاس ملتی ہے اگر اللہ کے رسول کے ہی نیکی نے سفارش کرنے مجھ سے محبت رخصہ اللہ نے درجہ بلند کیا اس کو خوار جو موتدلہ سب مانتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے اللہ اپنے فضل سے آگے بلندے جو دوزخ سے چھوٹنے والی ہیں اس کو وہ نہیں مانتے موتدلہ خارجی جو ان کا قصدہ کہ جو دوزخ میں چلا گیا وہ نہیں نکلے گا قرآن میں کسی کا ذکر نہیں نکلے گا جو گیا ہمیشہ جانا جنہوں نے نہیں جانا وہ پہلے نہیں جانا ان اس کے منکر ہیں کہ جہنم سے نکلنے کی کوئی سفارش نہیں وہ تو جائیں گے وہ جو ہمیشہ ان کے نظریک بڑے بڑے جو گناہ کرے کبیرار اس پر ڈٹا رہا ہے اس کو وہ کافر ہی سمجھ جانا کہ وہ کیا ہے مسلمان ایک سفارش ہے کہ عذاب میں کچھ کم ہی ہو جائیں جیسے ابو طالب کے باڑے میں آتا کہ اگر وہ میری حمیت نہ کرتا یہ بھی ایک خطبہ ہونا چاہی ہے تاکہ پورا موضوع سامنے آجائے کہ اثر معاملہ کیا ہے وہاں ہی چھوڑانے کی باتوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے بیلکل عدل سے فیصلے ہوں گے جنتی جنت میں جائیں گے دوزخی دوزخ میں یہ جو ہے ومن خفت موازیرہو خوالے تو پھر ایسے لیتے ہوگا ایتے مرلہ علی قاری رہم تلائی مانتے ہیں یہ جو ہے نا گناہگار مسلمان ان کا بیان قرآن میں نہیں آیا نکلنے کا نا نکلنے کا یہ ان کو اللہ تعالی نے خوف و رضا کے درمیان نہیں رکھا ڈرتے بھی رہے امیتی تھوڑی بہت رکھیں ان کا کوئی دو جو انتہائی گروت ہے نا یا پکے کافر یا پکے مومن جو نیک ہیں صالح اللہ نے قرآن میں صرف ان کا ذکر کیا جو بالکل کامل ہے ادھر کامل والا ایمان عمال بھی عالی جنت یہ بھی ہمیشہ رہیں گے ادھر بھی یہی اتا کہ مہم خارجینہ من النار نہیں نکلیں جب بھی نکلنے کا اراضح کریں گے پھر دیکھر بھی یہ جائیں اسی لئے کئی جو صاحبہ کرام سے بھی کہتے تھے کہ یار تم یہ کیا حدیثیں سناتے ہو کہ نکل آئیں گے یہ کہتے تھے یار تھی کہ قرآن میں جیسے حرکتیں نہیں لکھی ہوئی نمازوں کی سی طرح یہ بھی مسئلہ نہیں حدیثوں میں ہمیں بس جو بات اللہ کے نیک بندوں نے کہی کہ مسلمان سے بھی گناہ ہو سکتا آخر انسان ہی ہے مگر قرآن میں جیسے نے صرف دو صورتوں میں اس کو مانا ایک شکل تو یہ ہے کہ کوئی مجبور کر وہ نہیں کرنا چاہتا مگر تروار کے لئے پر رکھی تو کرواز یہ اکراہ اس کو بھی معافی ایک جو ہے کہ بجہالت ہے کوئی پلاننگ نہیں تھی کوئی ارادہ نہیں تھا ہرات ایسے بن گئے جذبات کا غلبہ ہو گیا اس وقت وقتی طور پر فسر گیا مگر فوراں سمت آبہ انکری فوراں پھر رہا کہا مجھ سے کیا ہو گیا یہ جو اینکہ قرآن ذکر کرتا ہے کوئی بات نہیں جو دھرنا مار کر گناہ پر بیٹھ گئے شاہ عبدالعزیز محدث علی رحمت اللہ علیہ وسلم جو فقہ نے کہا کہ استحلالِ مسجد گناہ کو جو حلال سمجھ رہے وہ کافر ہو جاتا پھر نہیں وہ ممرہ بے شک زبان سے نہ ہی کہ تو وہ کہتے ہیں اس کا معنی جو لوگ سمجھ دیں عام کہ وہ زبان نہیں کہہ دے کہ شراب حلال ہے یہ نہیں معنی معنی یہ ہے کہ ایک وقت آتا کرتے کرتے پھر اس کا دل جو نہ وہ یہ معن بیٹھتا کہ یہ شاہ کوئی بڑی نہیں بہت اچھی اس میں بڑے فیادے ہیں خواب خوابی مسلمان زبان سے کہہ نہ کہہ اندر سے اس پر نہ بالکل راضی ہو جاتا مجھ پھر ایمان کوئی نہیں ہوتا جب تک بیٹھینی رہتی ہے آدمی پریشان رہتا کہ مجھ سے کیا ہو گیا اس وقت خواب وہ کتنا گناہ گار ہونا اب ایمان اس کے اندر بھاقی ہے اسی لئے پریشان ہو رہا کہ میں ہیں کیوں یہ کام کر بیٹھا جب ندامتی ختم ہو جائے لطف لے گناہ سے مزے لے اور کبھی خیال تک بھی نہ آئے کہ یہ برای ہے پھر ایمان کیا لاغ یدنی زانی وہاں مومن یہی بات آئی زانی جو ہے جب دھنا کرتا مومن نہیں ہوتا چور چوری کرتا مومن نہیں ہوتا بعد میں اگر توبہ کرے تو لاوٹ آتا ورنہ نکلائی رہتا یہی حدیث پاک میں آئی یہ جو لوگ وہی ہیں جو دنیا میں تھے حضور نے پینڈنگ رہ لیا کہ اچھا تو مرے بڑے میں کوئی اللہ خیصلہ کرے گا جب انہوں نے توبہ کی روائے سمجھا کہ ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں اللہ صلی اللہ نے آہت اتار دی کہ موافع دے تو اللہ بس اللہ تعالیٰ پناہ ہی توبہ توبہ یہ شوہب بچہ سب لوگ کہتے ہیں کہ اگر مانتا ہو کہ آگ میں جانا ہے تو یہاں دنیا کی آگ میں انگلی ڈالنا ایک منٹ ہی سر ہوئی مانتا ہوتا ہوتے اتنی دلیر ہی کرتا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہتے کہ فماس براہم من علان نار کہ کتنے ڈیٹ ہیں کتنا حوصلہ ان کا دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہیں یہ لفظ کیا ہے قرآن فمحا اتنے دلیر کہ دوزخ کی آگ جو اس سے ستر گناہ تیز ہے اس میں پڑھنے کے لیے تیار مانتے نہیں صرف سنی ہوئی ہے بات مانتے ہوتا ہے فوراں کوئی حل کرتے کس گناہ سے جانے